سب سے پہلے بات کریں ایم ایف ڈیل کے اثرات پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخ رکم سٹاک مارکٹ میں ریکارڈ تیزی دوہزار تین سو بہتر پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے آغاز پر ہنڈرٹ انڈیکس پانچ فیصد اوپر چلا گیا ٹریڈنگ ایک گھنٹہ موتل رہی ہنڈرٹ انڈیکس تنتالیس ہزار آٹھ سو پچیس پوائنٹس پر ٹریڈ کیا جا رہا ہے ہمارے نمائندہ اشریار جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشریار آج کب نے دیکھا کہ زبردست آغاز رہا اور شاید یہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ ہی وٹنس کیا کہ تیزی اتنی آئی کہ ایک گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ روکنا پڑی حجیب بالکل دیکھیں سٹاک مارکٹ میں آج تیزی کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ آئی ایم ایف سے تین ارب دولر کی جو ہمیں کس ملنی ہے اس کی منظوری ہے ایت کی چھوٹیوں میں جب یہ خبر آئی تھی تو اسی وقت جو ہے جو سٹاک بروکر سے ہم نے رابطہ کیا تھا تو تو بتایا یہ گیا تھا کہ سٹاک مارکٹ پندرہ سو سے دو ہزار پوائنٹ تک بڑھ سکتی ہے جبکہ حقیقت میں جو بجٹ میں سٹاک مارکٹ پہ اور ان کی جو لسٹڈ کمپنی سے کارپیٹ سیکٹر پہ حکومت نے کافی ٹیکسز بھی لگائے ہیں معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں کارپیٹ پروفٹس بھی بہت کم ہو رہے ہیں آٹو سیکٹر مکمل بند پڑھائے یہ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹو سیکٹر پہ بھی اپل لوک لگے ہوئے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف یہ سرمایہ کار جو ہے وہ یہ اپنا اعتماد شوک کرنا چاہ رہے ہیں آج کی تیزی سے کہ اگر پاکستان کو بیرونی امداد ملتی ہے تو معیشت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے آج کی اس تیزی پہ مزید بات کریں گے ہمارے صاحب زفر موتی صاحب موجود ہیں جو کہ بڑے سٹاک بروکرز ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے آج زفر صاحب یہ بتائے گا کہ آج کی تیزی کچھ وجوہات تو میں نے بتائیں معیشت تو ہماری کافی خراب ہے پھر یہ تیزی کس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے یہ تیزی ایک ہی بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بزنس از یوشول اگر کرنا ہے پاکستان کو تو آئی ایم ایسے ڈیل ہونی ضروری تھی اور ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیچھے جو چھپے ہوئے تھے اپنا اورگنائزیشن جو ڈونرز ہیں وہ بھی ان لائن آ جائیں گے یہ ڈیل اکیلہ ڈیل نہیں ہے اس کے پیچھے کافی ڈیلز ہیں ہماری تو یہ ڈیلز کپیٹل مارکٹ کے لیے بھی ضروری تھے ایکانومی کے لیے بھی ضروری تھے پری بجٹ میں ہم سب آپ کے چینلوں پر تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم نہیں چل سکتے اور وہی بات اب پکی ہوئی ہے جس کے آج آپ کیپٹل مارکٹ میں اتنی تیزی دیکھ رہے ہیں اچھا ابھی یہ جو تیزی ہے آج کی یہ مزید ہفتے یا چند دن جاری رہ سکتی ہے کہ یہ وقتی ہے بالکل نہیں دیکھیں ابھی تک تو یہ ہمارے انڈر ویلیوڈ جو شیئر تھے ابھی آپ آٹو سیکٹر کی بات کر رہے تھے وہ ابھی نورمل اسی پر آ رہے ہیں ابھی یہ آور ویلیوڈ تو شیئر ہوئے ہی نہیں ہے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ریلی چلے گی انشاءاللہ اچھا اس کے ساتھ آج جو کرنسی مارکٹ ہے سٹیٹ بینک تو آج بند ہے کمرشل بینک بھی بند ہیں جس کی وجہ سے انٹر بینک کا ریٹ تو ابھی تک نہیں آیا ہے لیکن جو اوپن مارکٹ ہے وہ بھی تقیباً اس میں بھی دس روپے تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے دو سو اسی سے دو سو بیاسی روپے پر اوپن مارکٹ میں ڈالر پہنچ چکا ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کو اگر یہ کس کے رکم مہیا ہوتی ہے جاری ہوتی ہے اور مزید جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں یا دوست ممالکوں سے بھی ہمیں ڈالرز ملتے ہیں تو مزید معیشت کے لیے اچھی خبریں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں شریعہ یہ بھی آگاہ کیجئے گا جیسے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایکسپرٹ بھی یہاں پر موجود ہیں بوکرز بھی موجود ہیں فورن کرنسی کو بھی یہ لوگ جانتے ہیں تو کرنسی کے حوالے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اوپن مارکٹ میں آج دس روپے نیچے آئی ہے تو انٹر بینک میں ہم کیا ایکسپرٹ کر رہے ہیں یا یہ جو ایکسپرٹ ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ کہاں تک ڈالر جا سکتا ہے دیکھیں انٹر بینک یہ تو ڈالر کہاں تک جانا ہے یہ تو ایک سپیکلیشن ہو جائے گی اس کا ایکسپرٹ تو بتانا لیکن جو انڈیکیشنز ہیں جو کہ ہمیں ہم مارکٹ بتا رہے ہیں اور جو ایکسپرٹ بھی بتانا ہے کہ ڈالر کی قدر میں بھی کمی ہو سکتی ہے اور اچھی واضح کمی ہو سکتی ہے اور ایکسپرٹ کے حالے سے بتے گا سٹاک مارکٹ کے حالے سے جو بروکرز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں سٹاک مارکٹ کے حالے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ لمبا چلنے والا ہے کیونکہ باقی جو آئی ایم ایف کے ساتھ دیگر جو ڈیلز ہیں پاکستان کی وہ بھی لنک تھیں تو کیا اب جو سٹاک مارکٹ کی بہتری ہم نے ریکارڈ اس میں تیزی دیکھی یہ تیزی کا سلسلہ لانگرن میں چلتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں آج جو یہ تیزی ریکارڈ کی گئی ہے یہ تو بالکل ایک ایمیجیرڈ ریکشن جو ہے سٹاک مارکٹ نے تین ارب ڈالر کی آئی ایم ایف سے ڈیل کی خبر پر دیا ہے لیکن اس کا داروں مدار اب یہ ہے کہ یہ پیسے کب تک ریلیز ہوتے ہیں کہ ٹائم بھی ریلیز بھی ہوتے ہیں جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کیا پاکستان وہ مانتا رہتا ہے جو دیگر انٹرنیشنل ڈونرز ہیں کیا وہ بھی پاکستان کو جو ہے وہ رکم وہ ٹائم پہ مہیا کرتے رہیں گے تو اگر یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی تو اسٹاک مارکٹ میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے لیکن اگر فنڈمنٹلی بات کی جائے تو جو معیشت کے حالات ہیں جو اسٹاک مارکٹ کی کمپنیز ریزرلز شو کر رہی ہیں تمام کی تمام ہی تقریب سیکٹر لاؤسز میں ہیں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ آٹو سیکٹر تو شدید لاؤسز میں ہے شٹ ڈاؤن پڑا ہے لیکن آج بھی اس کے شیئرز جو ہیں وہ اپل لاک پر ہیں تو اگر یہ ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے فنانشل اسٹیوٹس کی طرف سے رکم نہیں ملے گی تو یہ جو ریلی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقتی ثابت ہو سکتی ہے اور اسٹاکر اب بھی آپ نے ایک بڑا ہم پوائنٹ اٹھایا ہے آٹو سیکٹر کے آپ نے بات کی ہے اور یہ کیا فیکٹر ہے اس کے اندر ہمارے جو ناظرین ہیں عام دیکھنے والے ان کے لئے بتائے گا کہ آٹو سیکٹر ویسے تو تنظلی کا شکار ہے کئی سارے یونٹس ہیں وہ بند ہوگے لیکن آج اس کے شیئرز جو ہیں وہ چل پڑے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہو سکتے ہیں ہم یہاں سے کیا خص کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کے جو سرمایہ کار ہیں وہ آنے والے وقت میں پاکستان کے جو شیئرز ہیں مختلف شیئرز ہیں آٹو سیکٹر ہے جو مختلف شیئرز ہیں ان میں بہتری دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کی بائنگ کی طرف جا رہے ہیں ایک تو اس کا یہ فیکٹر ہو سکتا ہے اور دوسرے اس کا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب اسپیکولیشن ہے اسپیکولیشن کے بنیاد پر دنیا بھر کی مارکٹ چلتی ہے پاکستان کی مارکٹ میں بھی بہت زیادہ اسپیکولیشن ہوتی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو آپ تھوڑا سو شیئرز کو بڑھا لیں پھر آگے جا کے دوبارہ سے یہ مارکٹ نیچے جائے اور جو اس پوری ریلی میں پروفٹ کمانا چاہیں وہ اچھا خاصہ پروفٹ کمانا چاہیں شریعر آپ ساتھ ہی کر بڑا ڈیٹیلز آپ ہمیں آگاہ کریں علی نواز صاحب مہارے مجیشت ہمارے ساتھ پہنچیں علی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کریں کہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو بڑی زبرست بڑی سی خبر آئی ہے کہ تاریخ رقم ہوئی ہے اتنی ریکارڈ تیزی ہے کہ گھنٹے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹریڈنگ کو روکنا پڑا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں باقی جو دیگر سیکٹرز ہیں سیکٹر وائز اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس حوالے سے سر بتائیں گا بلکل ایچلی ہم نے دیکھا کچھ پچھل کچھ مہینوں میں جب کوئی آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا یا کوئی ہمارے پر سے ایکنومی سٹرٹیجی نہیں تھی تو اس کی وجہ سے مارکٹ کافی جو ہے وہ مارکٹ جو ہے وہ کافی نیچے آ گئی تھی اور مارکٹ کا پی جو ہے وہ تھری ٹائم سے قریب ہو گیا تھا جو کہ کافی ملٹی دیکٹ لوز پی ہے تو اب جب یہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے اور جو اب ہمیں تھوڑی سی یہ ڈیفولٹ والے پیئرز جب اب اوور ہو گئے ہیں تو اب لگ رہا ہے یہ ہے کہ وہ یہ مارکٹ ایک ری ریٹنگ کے لیے یا وہ جو ڈیفولٹ والے پیئرز تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں تو اب لوگوں کا واپس اعتماد مارکٹ کی طرف آنا شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ دیکھی کی تو جو پیسے مارکٹ سے باہر تھے اب وہ سنچ اب سوڑی سی کرنسی پر آپ لوگ کلیر ہوا ہے ہماری فائنانسنگ کس طرح مینج ہوگی آگے کے مہینوں میں وہ آپ لوگ کلیر ہوا ہے تب وہ پیسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ مارکٹ میں اب دوبارہ آنا شروع ہوں جب آپ نے اعتماد کی بات کی تو یہ اعتماد کتنا عرصہ برقرار رہ سکتا ہے یہ لانگر امپیکٹ اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ رہے گا یا کچھ ایسے ہم نے دیکھا کہ امپیکٹ ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی کچھ مہدوں کے بڑے شارٹر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے تو یہ کیا ہم اس سلسلے کو چلتا دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دنوں میں جو مارکٹس میں پرابلمز تھیں وہ اس وجہ سے ہی تھی کہ آپ نے جو ہے ایکانومی کے لیے جو سٹیپس وقت پہ لینے تھے وہ آپ نے وقت پہ نہیں لیا اگر آپ آگے آنے والے دنوں میں یہ سٹیپس جو کہ ہمیں ری فارمز کرنے اپنی ایکانومی کو دوبارہ گروت پہ لانے کے لیے یا دوبارہ ریکاوری میں لانے کے لیے اگر ہم وہ سٹیپس کرتے رہیں اگر ہم جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پر صحیح سے امپلیمنٹ کرتے رہیں اور جو ہمیں ٹیکسس میں کچھ ایفرٹس کرنی ہے ٹیکسس بڑھانے میں ہم اپنے ایکسپنسز کم کرنے اگر ہم ایکانومی کے لیے کام کرتے رہیں تو یہ تیزی ہم نے دیکھا کہ ابھی تو شروع ہوئی ہے اور سسٹینیبل ریلی پر اگر ہم دوبارہ جو ہے وہ اسی پر آ جائیں کہ ہم اپنی وقت پر فیصلے نہ کریں اور ایکانومی کو ہم ریکاوری موڈ میں یا گروت موڈ میں لے جانے کے لیے کوششیں نہ کریں تو مارکٹ میں پھر جو ہے وہ تیزی جو ہے وہ بڑی شورت لکھ رہی ٹیک ہے مہرمیشت علی نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ شہر جنجوہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ اقتصادی مہارین کا کہنا ہے کہ آئیم ایف سے مہارے کے بعد بزنس کمیونٹی اور لوگوں کا اعتماد بہار ہوگا ڈاکٹر خاکہ نجیب نے کہا عالمی مالیاتی فنڈ وہ ڈاکٹر ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے عابد سلہری کا کہنا تھا الیکشن کے بعد نئی حکومت کو بھی انہی شرائط پر عمل کرنا ہوگا پاکستان کو آئیم ایف سے راہے پر آر نہیں ہے آئیم ایف ہی ہو ڈاکٹر ہے آئی سی ایو کا جو آپ کو ٹھوڑی سی تکیر دیر پر سا ہے جو مشکلات پاکستان کو ایکسٹرنل سانٹ پہ ہیں وہ نائن منت اجر ہم ڈیوریشن آف پروگرام کمپیٹ کرتے ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی جو کانفرٹنس بیزنس کمیونٹی کا لوگوں کا ڈاؤن تھا وہ اٹلیسٹ لفٹ ہو جائے گا جیسے ہی یہ ڈالر انفروز شروع ہوں گے تھوڑی سی سپلائی سائیٹ بہتر ہوگی اور جو روز کی ایک تنظرلی سی دکھائی دے رہی تھی وہ دور ہو جائے گی یہ پاکستان کی جو اس وقت ایک مومنٹم سا ہے اس کو بڑھا سکتی ہے آئیم ایس کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہم نے پہہ کیا ہے اگر اس ارینجمنٹ کو امشور نہیں کریں گے کہ اس میں جو ساری چیزیں ہیں وہ پوری ہوں تو پھر مشکلات جو ہیں وہ دوبارہ پوابس آسکتی ہیں ایک ہفتے کا ٹائم دیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ فرائیڈے کو جب جو مارکٹ کروز ہوتی ہے تو کتنا اس کا دیر پر ایمپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے انٹیاریم گورنمنٹ جو ہے ایسا کام نہیں کر رہے ہوں گے جس سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہوں ہاں ہاں البتہ الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو انہی شرائط پر بلکل اس سے حمل پہ رہا ہونا ہوگا جیسے کہ موجودہ حکومت اور انٹیاریم گورنمنٹ کر رہی ہوگی ایک بریڈنگ سپیس ہے ایک بریج فرانسنگ ہے جس کا اصل جو مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت ایک نیا پروگرام نگوشیٹ کرے پاکستان کو اگلے کم از کم وہ تین سال الیکشن کے بعد فسکل دسپلن میں رکھے تاکہ ہماری کچھ معاشر مشکلات جو ہیں ان کا اضالت کیا جا سکیں تو معاشر مرکہ مہرین کا کیا کہنا آپ لوگوں نے اکیل کریم صاحب السلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے جس دن یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا تھا اس دن بھی سر آپ سے بات ہوئی تھی دنیا نیوز پر آپ نے گفتگو کرتے وہ کہا تھا کہ عید کا توفہ ہے اور وہ جو توفہ ہے اس کا جو پاکستانی قوم نے سبر بھی کیا اس کا پھالہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو پھالہ ہے وہ آج مل گیا تاریخ رقم ہوگی اس دنیا نیوز پاکستانی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جائری بات ہے کہ جو یہ سٹیٹ بائی لون آرینج ہوا تھا یہ ایکسپیکٹیشن سے لوگ کر رہی رہے تھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لوگ اور جب یہ لون آپ کا پروہ ہو گیا اور تین بلین ڈالر جو آپ کو ملے ہیں تو آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کے ایشو پورے جو آئی ایم ایپ کے نزدیک دکھ رہے تھے وہ سارے ضرور ہو جاتے ہیں جائری بات الیکشن ہی آ رہے پھر کہ ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے تو ان کو اب کسی قسم کا کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے ٹپس ڈیسیسن ہیں وہ گورنمنٹ لے چکی ہے اور اب آپ کے ریونیو کا بھی مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا ایشو ہوگا کیونکہ جس طریقہ سے پیٹرولی بلیوی وغیرہ آپ نے پڑا آئی ہے مجھے لگتا ہے ریونیو ٹارگیٹ بھی گورنمنٹ کسی نہ کسی طرح ایچیو کر لے گی دوسرا جو بیجنس ایکٹیوٹیز روکی بھی ہے روپی سٹرونگ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی بہتری ملے گی انفلیشن کے ابھی جو نمبر آئے ہیں وہ نیچے آئے ہیں ایکسپیکٹیشن سے نیچے نمبر آئے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہتر ہے اور آنے والے دنوں میں انفلیشن بھی نیچے آسکتا ہے کیونکہ آپ کا روپی سٹرونگ ہوگا تو انفلیشن ہمارے ویکنس اور روپی کی وجہ سے ہمارا انفلیشن بڑھا تھا تو سٹرونگ روپی کی وجہ سے انفلیشن نیچے آئے گا دنیا کی اگر ساری کوموڈیٹیز دیکھیں تو لافٹ یار کی پرائز اور اس سال کی پرائز میں کوئی چالیس پرسٹ کا فرق آیا ہے تو یہ ہمارا ایمپورٹ بل کافی نیچے آئے گا اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارکٹ ہماری سب سے زیادہ سستی اتنی سستی مارکٹ سائد ہی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو ہماری مارکٹ میں جو لیول آیا ہوا تھا اور یہ لیول جو ہم نے دیکھا تھا یہ پینک تھا توٹر لوگ پیسے نکال رہے تھے کیوں نکال رہے تھے اتنے زیادہ کیوں پینک تھے یہ سمجھ میں آنی ہی رہی بات لیکن سائد سوسل میڈیا کا پروپیگنڈا اور ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اب جو مارکٹ نے جو ریلی بنائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹیڈیو ریلی بننی چاہیے لوگ بہت سارے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول پرائز بڑے گی میں نے کہا کچھ بھی ابھی کر لیں انفلیشن کے نمبر یہاں سے نہیں بڑے گی روپی انشاءاللہ یہاں سے ویک نہیں ہوگا اب آپ کے انفلوز آنا سروع ہو جائیں گے جب آپ کے ریزرو بیلٹ آنا سروع ہو جائیں گے تو آپ کے یہاں فورین انیویسٹر بھی آنا سروع ہو جائے گا کیونکہ فورین انیویسٹر سافت ہی لبے ٹائم سے باہر بیٹھا ہوا پورٹ فولیو میں بھی انیویسٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ویلیو ہے لیکن اسٹیبلیٹی نہیں تھی تو مہاسی اسٹیبلیٹی تو آ جائیں گے صرف اب ایشو رہتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی وہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر یہ آپ اس میں بیٹھیں گے تو اس میں بھی بہتری اب دیکھ سکتے ہیں الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں ہمارے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ نیکیٹیو ہو اور یہ آپس میں بیٹھ کے اپنی اپنی چیزیں ساری ریزول ہو جاتی ہیں تو یہ ملک تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتری کی طرف جائے گا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا آگے فردر دیکھ رہا ہے کیونکہ آپ کے اپنے ایرنجمنٹ ہے آپ کے ریپیمنٹ کے ایرنجمنٹ ہے آپ کے ایمپورٹ بل کا تو مجھے ایشو دیکھتا نہیں ہے آپ کے ایکسپورٹ میں بھی بہتر آرڈر ملنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے دنوں ہماری کافی ٹیسٹائل والوں سے بات بھی ہے وہ کافی خوش تھے گارنمنٹ والے کافی خوش تھے کہ ہمارے نئے آرڈر ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری جائری باتیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے پھر آپ کے ریپیٹرز میں بھی سلائٹلی بہتری ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ مطلب ہمیں کافی سپورٹ کرے گی تو کرنٹ ایکاؤنٹ میں بھی جو ہمارے نمبر ابھی کے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ فکر ہے کہ فرزر ہمارے کرنٹ ایکاؤنٹ کیا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں کرنٹ ایکاؤنٹ میں کوئی بہت بڑا ایشو مجھے دیکھتا ہے تو جتنی بھی جگہ اگر ہم اس وقت دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ہاں جاری بات ہے گورنمنٹ نے برڈن ڈالا ہوا ہے مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر گورنمنٹ ایک اچھی پولیسی بنا لے اور کارٹیلیزیشن کو ختم کر دے تو یہ مہنگائی بہت جلد اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے اور جو گورنمنٹ نے سیلیری بڑھائی ہے وہ بھی ایک سپورٹ کرے گی ہاں بات بھی کو بنیمم سیلیری بھی سپورٹ کرے گی تو یہ سارے چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اچھا لے کہ کچھ معاملات آنے والے دنوں میں بہتری کی طرح ہو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں معاملات بہتری کی طرح جاتے دکھائی دے رہے ہیں مہینم مشہد اکیل کریم ڈھیڑی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے وقت تا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ اپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں سٹوک مارکٹ میں سٹوک مارکٹ میں ریکار تیزی کے بعد ڈالر کی قیمت روپوے ہو گئی ہے کرنسی ڈیلر ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آئی ایم ایف ڈیل کے سرات ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے دیکھو جی یہ باکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ستاک نے ایک آئی پنایا اور ایک گھنڈے کے لیے آپ کو کاروبار بننا کرنا اس طرح باکستان ایک شینج سیکٹر میں باکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوئے پھر پر پیر نہ ہونی کیونکہ آج بینک بند تھے اور پیسے ملنے ہی رہے تھے تو یہ بڑا الگ کرم ہو گیا اس وقت کل میں سمیت ہوں جس طرح ستاک بڑا ہے کل جی سائرے پارے میں یہ اس کے سارے ڈالر آئیں گے اور ریمیڈیس لوگ اتنے زیادہ کونٹروں پر رشتہ آگے لوگوں کے پاس بیچنے آرہے ہیں خریدنے کوئی نہیں آرہا تھا ابھی زور ڈالر کا ریڈ کا لگر انٹرپین گرتے ہیں تو دو سو سے بھی کم ہو سکتا ہے یہ بڑی خوشکبری ہے قوم کے لیے ڈالر گرے گا تھا مہنگائی کم ہوگی اور پاکستان کی جی ڈی بھی بڑھے گی تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں میں سمجھا ہوں حکومت نے اس خواستو چوش بیاسی سے ہم نے ایک چکا لگا دیا اور پاکستان کے دفعشنوں کو گلین بورڈ کر دیا اور پاکستان کی ایک آنمی کے لیے بیتر خبریں انشاءالتہالا ملک بستان صاحب کی ایکس پر کیا جا سکتا ہے یہ ڈالر کہاں تا گر سکتا ہے دیکھو یہ ڈالر کا بلی بھرگ نے تجزیہ پیش کی ہے دو ہفتے پہلے کہ پاکستانی ریال ویلی دو سو پنچالیز روپے اور حقیقت بھی یہی ہے اگر ریجن میں دیکھیں انڈیا روپے آئیٹی ٹو ہے بنگلہ دیش نانٹی فائیو ہے خوانستان دیکھیں جس میں اقنامی سکشن ہے پوری کوئی دکھو سمجھ سکے ایٹی سکس ہے پاکستانی روپے آئیٹ ہم نے خود کر رہے ہیں اور پاکستانی روپے میں لوگوں نے سارت رہتا ہے جو لوگوں نے دیکھا دیکھی بولے میں انیویسٹمنٹ کر دیئے جو ہے ڈالر میں انیویسٹمنٹ کر دیئے بہت شکریہ ملک بستان صاحب ہمارسط موجود تھے وزیراعظم شہباز شریف کے زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جازہ لے کی افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کے مدت میں توسیع ایجنڈے کا حصہ ہے مزید افصیلات جانگی جاوید حسین سے جاوید آج اجلاس ہے مزید کون کون سے امور زیر گوھر آئیں گے آج سپہر تین بجے جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہے جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ نو نکاتی ایجنڈا ہے جس پر وفاقی کابینہ غور کرے گی جس میں آئندہ پانچ سال کے لیے جو اسپورٹس پالیسی ہے اس کے منظور کی جانے کا بھی امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو پلین ہے اس کی منظوری بھی آج لیے جانے کا وفاقی کابینہ سے امکان ہے اسی کے ساتھ ساتھ وفاقی اردو یونیورسٹی کا جو آرڈیننس ہے دوہزار دو اس میں ترامیم پر بھی غور کیا جائے گا اور نیشنل کمیشن ہیومن ڈویلپنٹ آرڈیننس جو ہے اس میں بھی ترامیم کے حوالے سے غور کیا جائے گا اور افغان مہاجرین کا جو پروف آف ریجسٹریشن ہے اس میں چھ ماہ کی توسیح کے حوالے سے غور کیا جائے گا اور یہ سیفرون کی منسٹری کی جانب سے پیش کیا جائے گا جس میں وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ چھے ماہ کی توسیع کے حوالے سے سفارش کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترمیمی بل دوہزار تیس ہے وہ زیر غور آئے گا جس میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے متعلق جو ترامیم ہیں اس کی منظوری لے جانے کا بھی آج یہ وفاقی قابینات سے امکان ہے امکان ہے بہت شکریہ جاوید حسین امار ساتھ موجود ہے جانگیر خان ترین کے وطن واپسے کے بعد ملک بھر میں سیاسی رابطیں پنجاب بھر میں تیس سے زائے سابق ارکان اسمبلی کی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولت متوقع سابق ارکان اسمبلی اور احنماؤں کے بڑے گروپ کے ساتھ معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جانگیر ترین علیم خان آئندہ چند روز میں لاہور اسلام آباد کراچی میں اہم ملاقاتیں کریں گے نمائندہ خصوصی لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت ان ملاقاتوں کے بارے مانگاہ کیجئے گا آج بکل اس تحقام پاکستان پارٹی کی قیادر سیاسی محاصل پر متحرک ہو گئی ہے اور جانگیر خان ترین جو ہے وہ لندن سے وطن واپسی کے بعد اس وقت ملک بھر میں سیاسی رابطے کر رہے ہیں پنجاب ایک بڑا بریکترور بتایا جا رہا ہے کہ نارس پنجاب سینٹو پنجاب اور سعود پنجاب سے تقریبا تیس سے زائد صاحبی کرکانے سے عملی اور صاحبت منسٹرز جو ہیں وہ اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اکتیار کرنے جا رہے ہیں اسی ہفتے میں ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حتمی شکل تیپ آ جائیں گے اور ان کے آپ پریس کانفرس کے ذریعے وہ اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے جانگی خانترین آئندہ چند روز میں لہور اسلامباد اور کراچی میں اہم ملاقاتیں بھی کریں گے اور خیبر پفتونخواہ کی بھی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ دوبارہ سے رابطے کیے جائیں گے جبکہ دوسرے جانب دوہ ہفتے ہی اس تحقام پاکستان پارٹی کی سیاسی منظر دامت پر جو ہے جس ٹیشن کا عمل جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں کرانے کا عمل اس کو بھی مکمل کیا جائے گا اس کے لئے تمام قانونی ذابطے اور دستاویزات مکمل کر لی گئی ہیں اور جانگی خانترین اور عبدالعیم خان کی منظوری کے بعد اسی اپنے الیکشن کمیشن میں تو خاص طائر کر دی گئے گی اس تحقام پاکستان پارٹی نے بڑی سطح پر جو ہے وہ مہمبر سازی مہمبر شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور بڑے شہروں میں بڑے کیمپ لگائی جائیں گے جن کو مرکزی کے عادت خود مانیٹر کرے گی مالی سال دو ہزار بائیس سیس میں ریکارڈ مہنگائی سال پھر میں سگرٹ چائے آٹا چاول آلو مرکی دال مہنگی ہوئی سب مہنگا ہوا سگرٹ ایک سو انتیس فیصد اور چائے ایک سو تینہ فیصد سے زائد مہنگی ہوئی ادارہ شماریات کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے مزید تفصیلہ جانے کے مدصر علی رانہ سے مدصر بتائے گا مزید گزشتہ مالی سال دو ہزار بائیس سیس کے دوران تمام اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور مہنگائی کی شرعہ تقریباً سو فیصد سے زائد بڑی ہے مالی سال جو دو ہزار اکیس بائیس تھا اس کے دوران مہنگائی کی شرعہ مجموعی طور پر بارہ فیصد تک رہی ہے لیکن گزشتہ مالی سال دو ہزار بائیس تھے اس کے دوران مہنگائی کی شرعہ 29.2 فیصد تک مجموعی طور پر ریکارڈ کی گئی ہے اگر بات کر لی جائے گزشتہ مالی سال کے حوالے سے جون کے دوران بھی مہنگائی کی شرعہ بلند ترین سطح پر رہی ہے اور مہنگائی کی مجموعی شرعہ جون کے دوران 29.4 فیصد پر رہی ہے جبکہ پورا گزشتہ مالی سال کی بات کر لی جائے تو مہنگائی کی شرعہ 29.2 فیصد کی سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے جس میں آٹا، دال، چاول، چینی اور جو غریب آدمی کا چولہ جلانے والی تمام اشیاء ضروریاں ہیں ان تمام کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے غریب آدمی جس کی دہاری اب بڑی مشکل سے 32,000 روپے پر منیموم ویج فائنل کیا گیا ہے اس کے لیے یہ تمام تر اشیاء خریدنا مشکل ہیں کیونکہ ادار شماریات کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک سال کے دوران سگرٹ کی قیمتوں میں 129 فیصد کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح چائے جو عام آدمی اور غریب بندہ پیتا ہے اس کی قیمت میں بھی 113 فیصد سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادار شماریات کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ گندم جو ہر آدمی کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر جینا ناممکن ہے اس کی قیمتوں میں 9 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادار شماریات کی مطابق چاول کی قیمتوں میں 73 فیصد آلو 65 فیصد گندم 62 فیصد اور مرگی کی قیمتوں میں 58 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی رپورٹ کے مطابق ہی دال مونگ کی قیمتوں میں 50 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور مہنگائی آئے روز اور ہر منت کے دوران بڑھ رہی ہے جون کے دورانبی مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہی ریکارڈ کیا گیا ہے اور جو معمولی سے کمی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ اوورال مہنگائی پہ نہیں آیا کیونکہ جو دیکھنے میں آیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس کے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی میں شدید گرمی اوپر سے کے الیکٹرکی غیر ایلانی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا کئی کئی گھنٹے بجلی غائب رہنے سے مریض اور بزرگ شہریوں کا برا حال ہے بتائیں گے فیصل خان کراچی میں گرمی کا موسم ہے انتہائی گرمی ہو رہی ہے شدت گرمی کی کافی زیادہ ہے باہر کھڑا ہونا محال ہے حفظ ہے اور اس حفظ کے محال میں کے الیکٹرک کی جانب سے غیر ایلانیہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں پی آئی بی کالونی میں موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مکین موجود ہے ان سے بات کریں گے کتنے گھنٹے بجلی آتی اور کتنے گھنٹے نہیں آتے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے بجلی کا جب مرضی آئے بنکر دے جب مرضی آئے کھول دے تھے دیکھیں شدید گرمی کا موسم ہے اور اس گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ متاثر جو علاقے ہیں وہ زیلہ شرقی کے لائنز ایریا ہے جمشید روڈ ہے پی آئی بی کالونی ہے مارٹن کوارٹر ہے لیاختہ باد ہے یہ وہ علاقے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیا کہیں گے آپ یہاں ایک گھنٹے لائٹ آتی اور تین گھنٹے لائٹ جاتی اور بزرک ہیں بچے ہیں سب پریشان ہیں یہ کے الیکٹرک سے شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ بل بھی بقائدگی سے ادا کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو بجلی فرام نہیں کی جاری جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے جی